السلام علیکم میں ہوں عرفان سمور دوستو شہباز شریف صاحب کی ناکام لانچنگ کے بعد اور پاکستان مسلم لیگ نون کی تباہی کے بعد شہباز شریف صاحب کے دل میں یہ خیال آیا ہے کہ کیوں نہ میں بھی عمران خان بن جاؤں میں بھی انقلابی بن جاؤں اور میرا بھی سیاسی شہیدوں میں نام آ جائے اس کے لیے اب انہوں نے ایک سٹریٹیجی بنائی ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں اور سن کے آپ حیران رہ جائیں گے لیکن اس سے پہلے نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ یہ چینل آپ کا اپنا ہے اسے سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن پر کلک کر دیجئے تاکہ ہر نئے آنے والی ویڈیو ٹائم لی آپ کو محصول ہو جائے دوستو شہباز شریف صاحب کو جس طرح سے لانچ کیا گیا ہے اور جو ان کا کردار جو ان کی کارکردگی رہی ہے اس کے بعد عوام ان سے متنفر ہو چکی ہے عوام کی سپورٹ ان کے ساتھ نہیں ہے اور پھر ان کی جو اپنی پولیسیز اپنی سٹریٹیجیز ہیں وہ صرف ان کے مفاد کے گرد گھومتی ہیں عوام کے لیے یہ اس وقت وبال بنے ہوئے ہیں عوام ان سے جان چھڑانا چاہتے ہیں اور پھر یہ جس پوزیشن پر کھڑے ہیں یا جس بنیاد پر یہ وزیر اعظم بنے ہیں یا جس بنیاد پر یہ حکومت بنی ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہیں فارم فورٹی فائیو اور فورٹی سیون کا معاملہ آپ کے سامنے ہے آپ کو پتا ہے کہ یہ فارم فورٹی فائیو اور فورٹی سیون والا معاملہ ایک نہ ایک دن تو حل ہونا ہی ہے اور جس دن یہ حل ہونا ہے اس دن اس حکومت کا وہ آخری دن ہوگا اور پھر اگر بات کی جائے انٹرنیشنل پریشر کی تو وہ کم نہیں ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے اور اب انٹرنیشنلی جناب ایک کے بعد ایک قرارداد آ رہی ہے اور اگلی قرارداد جو آ رہی ہے وہ شہباز شریف صاحب کے لیے زہر قاتل ثابت ہوگی لیکن اس سے پہلے یہ لوگ چاہتے ہیں کہ یار ہم لوگ عمران خان بن جائے عمران خان کو حکومت سے نکالا گیا تھا تو عمران خان کو پاکستان کے عوام نے پلکوں پر بٹھا لیا ہتھیلیوں پر اٹھا لیا تو یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ بھی کچھ ایسا ہو ہم بھی کچھ ایسا کریں کہ ہمیں بھی عوام اسی طرح سے ریسپونڈ کرے جس طرح سے عمران خان کو کیا تھا اچھا ویسے تو آپ کو پتا ہے کہ عمران خان بننے کی ان لوگوں کی دیرینہ خواہش ہے مریم نواز صاحبہ ہوں شہباز شریف صاحبہ ہوں یا نواز شریف صاحبہ ہوں ہر وہ کام کرنے کی کوشش کرتے ہیں ہر وہ ایکٹ ہر وہ ایکٹیوٹی پرفارم کرنے کی کوشش کرتے ہیں جو عمران خان کر چکے ہیں تو اب بھی کچھ ایسا ہی کرنا چاہتے ہیں اب عمران خان کو عدم اعتماد کے ذریعے نکالا گیا آپ کو یاد ہوگا وہ لیگل تھا یا اللیگل تھا تو اس کی ایک بڑی ایک کنسپریسی ہے کہ جناب وہ عمران خان کہتے ہیں کہ امریکہ سے عدم اعتماد کا وہ ایک سائفر آیا اس کے ذریعے مجھے نکالا گیا تو اب انہیں بھی ایک خیال آیا ہے کہ یار کیوں نہ ہم بھی یہ شوشہ چھوڑیں سائفر کا ہم بھی وہی سٹیڈیجی اپنائیں ہم بھی وہی کریں اچھا جی شہباز شریف صاحب نے آپ کو پتا ہوگا چائنا کا دورہ کیا ایک روٹین کی بات ہے نارمل سی بات ہے اور وہ جن کندوں پر سوار ہو کے گئے وہ بھی آپ نے دیکھا اچھا اب شہباز شریف صاحب رشیہ گئے ہیں تو ان کو لگتا ہے شہباز شریف صاحب کو کہ یار شاید چائنا اور رشیہ جانے سے وزرعظم کو نکال دیا جاتا ہے اب یہ خواہش کر رہے ہیں کہ مجھے بھی نکال دیا جائے اور پھر میں بھی علم بغاوت بلند کروں امریکہ کے خلاف میں بھی نعرہ لگاؤں کہ امریکہ دیکھا میں رشیہ گیا اور امریکہ نے مجھے نکال دیا اور یہ ویسے حکومت سے نکلنا چاہتے ہیں یہ ان کے اوپر یہ جو بوجھ ہے یہ اتارنا چاہتے ہیں لیکن کوئی اتارنے نہیں دے رہا وہ چاہتے چلو ایسے ہی سے ایسے میں آپ کو پتا ہے نون لیگ جو ہے وہ اپنی امیج بلڈنگ کے لیے اپنی جناب کیمپین کے لیے ہمیشہ یا ساپیوں کا استعمال کرتی ہے سہارہ لیتی ہے یا ادھاکاروں کا لیتی ہے جس طرح سے اب دیکھا ایک پوری کیمپین چل رہی ہے مریم نواز صاحبہ کے حق میں کہ مریم نواز صاحبہ نے پنجاب میں انقلاب برپا کر دیا ہے لیکن پنجاب کے حالات کیا ہیں وہ آپ ذرا گھر سے باہر نکل کے یا پنجاب کا ایمن آپ کی ایک موڈل سٹی ہے نا لاہور جہاں پر دن رات مریم نواز صاحبہ چکر لگاتی ہیں راؤنڈ کرتی ہیں وہاں کا ذرا ایک چکر لگا کے دیکھ لیجی آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ مریم نواز صاحبہ کون سی تبدیلی لے آئی ہیں خیر وہ الگ معاملہ ہے اور کسانوں کا جو حال مریم نواز صاحبہ نے پنجاب میں کر دیا ہے آپ تو یہ شور سن رہے ہیں نا گندم کا کہ گندم کے ریٹس ہو گئے یہ ہو گئے کل میں پنجاب کے ہی ایک زمیدار کے پاس بیٹھا تھا تو تلوں پر بات ہو رہی تھی یہ جو تل ہوتے ہیں نا ان پر تو وہ کہہ رہے تھے کہ جناب جب سے نون لیگ کی اور مریم نواز صاحبہ کی حکومت آئی ہے وہ کہتے ہیں حالانکہ میں خود ان کا سپورٹر بھی تھا ان کی کیمپین بھی کی لیکن آج میں ان کو نہ صرف گالیاں بلکہ بددعائیں دے رہا ہوں کہ جناب زراد کا بھٹا بٹھا دیا ہے کوئی سٹیڈیجی کوئی پالیسی نہیں ہے لیکن یہاں پر ہمارے شعب ستاروں کو پتا چلا ہے کہ ان کو کسی طرح سے ان کو اپروچ کیا گیا ہے اور دھڑا دھڑ بیان ان سے دلوائے جا رہے ہیں مریم نواز صاحبہ انقلاب برپا کر دیا مریم نواز صاحبہ نے ایگریکلچر میں یہ کر دیا اس سیکٹر میں مریم نواز صاحبہ نے یہ کر دیا ان کو کچھ پتا نہیں ہے مریم نواز صاحبہ کا کیا رول ہے کیا ریسپونسیبیلٹی ہے کیا ایکٹیوٹیز کر رہی ہیں بیان دلوا دیا گیا کیونکہ یہی شعب ستارے عمران خان کے حق میں اس طرح سے کہ ٹویٹس وی لوگز اور بیانات دیتے رہے ہیں تو انہوں نے جناب خود اپروش کر کے دلوا لیے تو اسی طرح سے اب یہ مریم نواز صاحبہ وہ کام کر رہی ہیں شہباز شریف صاحب جو ہیں انہوں نے جناب اب کچھ صاحبیوں کی خدمات لینا شروع کر دی ہیں جو انہی کے کیمپ میں ہیں جو ان کے آگے پیچھے گھومتے ہیں صاحبی تو ایسے ہی ایک صاحبی صاحب ہے نام تو میں نہیں لینا چاہوں گا ہر کسی کی عزت ہوتی ہے انہوں نے بڑی ایک تھیوری گھڑی ہے اب وہ تھیوری گھڑ کے شہباز شریف صاحب کو انقلابی ثابت کرنا چاہ رہے ہیں حالانکہ ابھی تک تیل ڈیٹ شہباز شریف صاحب کی نہ اتنی ورث ہے نہ اتنی وقت ہے کہ شہباز شریف صاحب کے خلاف کوئی عدم اعتماد آئے یا لانے کی ضرورت پڑے شہباز شریف صاحب کو تو ایک مورا بنا کے بٹھایا ہوا ہے ایسے لوگوں کے خلاف عدم اعتماد دانے کی امریکہ کے پاس نہ اتنا ٹائم ہے نہ ان کو ضرورت ہے بلکہ یہ تو اس کے اشاروں پر ناشتے ہیں تو ایسے لوگوں کے خلاف عدم اعتماد لانے کی کیا ضرورت ہے کہ ان کو بتا ہے حکومت تو چلی جانی ہے تو پہلے سے ایک نیریٹیو بنانے کی کوشش کر رہے ہیں ذرا سنیے گا یا اللہ خیر کھیل خطرناک ہونے لگا ہے یہ صاحبی صاحب فرما رہے ہیں ان کے صاحبی کہہ رہے ہیں یا اللہ خیر کھیل خطرناک ہونے لگا ہے وہ کہتا ہے شہباب شریف روس کے دورے کے بعد وطن واپس پہنچ گئے ہیں روس میں بارٹر ٹریڈ کے بعد انہوں نے شنگائی کانفرنس میں یہ تجویز بھی دی کہ رکن ممالک اپنی کرنسی میں کاروبار کریں اور یہ تو بچہ بچہ بھائی یہ تجویز دے رہا ہے اچھا دوسری طرف اطلاعات ہیں کہ امریکہ کے ایوان نمائندگان کے بعد سینڈ میں بھی امران خان کے حق میں قرارداد لانے کی منصوبہ بندی ہو گئی ہے یہ اصل خطرہ ہے کہ جناب سینڈ میں امران خان کے حق میں قرارداد لانے کی جو ہے وہ پلاننگ ہو رہی ہے بلکہ وہ پلان ہو چکا ہے اب قرارداد آئے گی اس کے بعد کیا ہوگا یا اس کا کیا مطن ہے یا کیا مقصد ہے وہ آگے چل کے بات کرتے ہیں لیکن یہ یہاں پر کیا کہانی گھڑتے ہیں پہلے یہ آپ کو سناتا ہوں یہ کہتے ہیں کہ اب دورہ کر کے سی پیک ون کا اہیہ کر چکے اور سی پیک ٹو کی بنیاد رکھ چکے یہ بھی یاد رہے کہ اس سے پہلے نواز شریف کو بھی سی پیک کی ہی سزا دی گئی تھی اور اس سے بہت پہلے ایٹمی دھماکوں کی اچھا امران خان کا انہوں نے ذکر نہیں کیا نواز شریف صاحب نے ایٹمی دھماکیں کیے تم نواز شریف صاحب کو سزا دی گئی یعنی ہٹایا گیا لیکن یہ یاد نہیں ہے کہ نواز شریف صاحب نے جب ایک حاضر سروس آرمی چیف کو سبکدوش کیا تھا اور ہوا میں ان کا تیارہ جو ہے وہ گھوم رہا تھا اور نیچے اترنے کی اجازت نہیں دی تھی وہ ان کو یاد نہیں ہے پھر دوبارہ اس کے بعد جب نواز شریف صاحب کو دوہزار سترہ میں نکالا گیا تو ان کی ایون فیلڈ یاد نہیں ہے اس آفی صاحب کو کیپٹل ایف زیڈی یاد نہیں ہے نیسکول نیلسن یاد نہیں ہے یا پھر اس کے علاوہ وہ جدہ اسٹیل مل یاد نہیں ہے اپنے بیٹے سے ترخہ لینا اور نہ لینا اور وہاں پر نوکری کرنا وہ یاد نہیں ہے اور یہ ساری جو کہانیاں یاد نہیں ہیں بس یاد ہے یہ کہ امریکہ نے نکالا بھئی نواز شریف صاحب سے امریکہ کو کیا مسئلہ تھا اور اب ما شاء اللہ سے شہباز شریف صاحب اچھا یہ ان کا خیال ہے یہ ان کی خواہش ہے کہ شہباز شریف صاحب کو بھی امریکہ نکالے اچھا وہ کیا کہتے ہیں اس بارے میں وہ کہتے ہیں کھیل بھی وہی ہے کردار اور سکرپٹ بھی وہی ہے ایک طرف پاکستان کو دفاعی اور معاشی استعقام دینے والے ہیں اور دوسری طرف چین کے صدر کا دورہ اور پھر سی پیک روکنے والے آج بھی اگر وہ امریکی سازشتے طاقت میں آتے ہیں تو انہی کے ایجنٹ ہوں گے یعنی امریکہ اور اسرائیل کے اچھا وہ پھر کیا کہتے ہیں صاحبی صاحب وہ کہتے ہیں شہباز شریف کے لیے دعا کیجئے اللہ حفاظت کرے اور یہ بھی کہ جنرل آسم منیر کبھی کمر جاوید باجوہ نہ بنے اور کازی فائز عیسیٰ جو ہیں وہ کبھی ساکب نصار نہ بنے اچھا وہ کہتے ہیں کہ جی کمر جاوید باجوہ نے امران خان کے خلاف جو ہے وہ سازش بنی تو کہیں ایسا نہ ہو کہ آسم منیر جو ہیں وہ شہباز شریف کے خلاف ایسا کوئی جال بنے اچھا یہ اس اس پہ مجھے وہ غالب کا شیر یاد آتا ہے کہ دل کے بیلانے کو غالب یہ خیال اچھا ہے تو میاں صاحب یہ خیال تو اچھا ہے سننے میں بڑا مزہ آتا ہے لیکن لیکن یہ حقیقت نہیں ہو سکتا امریکہ کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے کہ آپ کے خلافات میں اعتماد لائے بلکہ حقیقت جب دنیا کو پتا چلے گی تو لگ پتا جائے گا سب کو کہ حقیقت کیا ہے اور امریکہ آپ سے کتنا پیار کرتا ہے کس طرح سے آپ کے لئے امریکہ نے گراؤنڈ بنایا کس طرح سے آپ کی پیڈی ایم حکومت بنائی ہے اور کس طرح سے پھر اب آپ کو حکومت دلوائی ہے معاملہ یہ ہے کہ اس وقت آپ کو حکومت اپنی جاتی نظر آ رہی ہے آپ کی پارٹی پہلے ہی ڈوب چکی ہے اور اب آپ ایک نیریٹیم بنانا چاہتے ہیں آپ کو لگتا ہے کہ امران خان نے یہ نیریٹیم اپنایا تھا اور عوام نے امران خان کو بہت زبردست رسپونس دیا تھا اور آج امران خان پاکستان کا مقبول ترین لیڈر ہے آپ چاہتے ہیں کہ میں بھی امران خان کو کوپی کروں میرے خلاف بھی کوئی سائفر آئے اور میرے خلاف بھی عدم اعتماد آئے اور مجھے عدم اعتماد کے نتیجے میں نکالا جائے نکل تو میں نے ویسے ہی جانا ہے تاکہ تھوڑا سا میرا بھی نیریٹیم بن جائے اور میں بھی کل کو عوام کو کہہ سکوں دیکھا مجھے نکالا گیا مجھے بتائیے مجھے کیوں نکالا امران خان نے یہ نہیں کہا تھا کہ مجھے کیوں نکالا امران خان نے کہا تھا کہ مجھے پتا ہے مجھے کیوں نکالا اب جناب خیر وہ سینڈ کی بات کر لیتے ہیں تو امریکی سینڈ میں جو ہے وہ اب قرارداد آ رہی ہے اور وہ قرارداد جو ہے وہ ان کے چھکے چھڑا دیں اگلی وی لوگ میں انشاءاللہ ڈیٹیل سے بات کریں گے اس قرارداد کے بارے میں کہ وہ قرارداد کیسے ان کے لیے آخری کیل ثابت ہوگی دوستو کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار کیجئے گا اپنا ہے اس سے سبسکرائب کر لیجئے بیل آئیکن پر کلک کر دیجئے اور مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ